فرنڈز میں ابھی شارجہ سے آ رہا تھا اور وہاں پر میں ہر دوسری تیسری بلڈنگ کے اوپر ایک سپیسیفک لوگو دیکھتا تھا تو وہ مجھے نظر آیا یہاں پر ایک بلڈنگ کے اوپر تو میں نے سلمان کو کال کی سلمان کو آپ جانتے ہیں میں ہر دفعہ جب بھی ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں اکثر ویڈیوز میں سلمان ہوتے ہیں تو سلمان کو میں نے کال کی سلمان نے کہا میں قریب ہی ہوں آپ سے ملتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں سلمان کیسے ہیں آپ اسلام علیکم کیا حال ہے ملی بھائی بس یار زبردست کیسے چل رہا ہے تو کیا سنیریو ہے یار اللہ کے شکر ہے بالکل زبردست آج بالکل صبح صبح آپ نے مجھے میں نے کال کی میں نے کہا یار ایک تو گرمی ہے آپ کو اٹھنا چاہیے تھوڑا سا وائٹمن ڈی لے لیں آپ اچھی طرح سے سیک لیں دھوپ یہ کیا سنیریو ہے کہ یار یہ جو ٹائگر پروپرٹیز ہے اس کا میں اکثر وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں شارجہ کی بلڈنگز کے اندر تو یہاں کیا سنیریو ہے کہ دبائی کے اندر بھی ان کی پروجیکٹس ہیں سر کافی پہلے سے ٹائگر پروپرٹیز دبائی کے اندر اچھا اچھا ریزن یہ ہے کہ اندر چلتے ہیں گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے پلس یہ کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے میں بھی آپ کو کچھ اس کے فیٹس اور فیگرز بتانے کیونکہ بہت ضروری آج ہے اچھا یار آفیس تو اچھا ہے کیا سنیریو ہے مجھے ذرا بتاؤ کیونکہ میں نے کچھ سنا ہے اس ڈیویلپر کے بارے میں تو تھوڑی سی میں نے کہا جو انسائیڈ انفرمیشن ہے وہ مجھے چاہیے اور دبائی کے اندر کتنے پروجیکٹس انہوں نے کیا مطلب شارجہ میں تو مجھے پتا تھا لیکن دبائی میں میں نے اچھا چپی تک کیونکہ میں نے دیکھا تھا میں سٹارٹ کروں گا جو آپ نے بات کہی جو سنا ہے وہ بلکل صحیح سنا ہے لوگوں کو بتا دیں کیا سنا ہے نہیں ہمارا کام ہے جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے یہ تقریبا 47 years سے مارکٹ کے انگر ہے ٹھیک ہے وہ 47 years سے وہ اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان کا اپنا کافی سارے ڈیویزیں ہیں 80 پلس کمپنیز ان کی جو کام کر رہی ہیں لیکن بہت ساری جوہوں پہ ٹائگر جو ہے وہ up to the mark نہیں تھا اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہماری ہماری صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہم نے خود بھی اس کو observe کیا ہے دبائی کی مارکٹ میں دس سال پہلے ٹائگر نے اپنا قدم رکھا ہے اور دس سال سے دبائی کی مارکٹ کے اندر پہلے یہ شارجہ میں ساری development کرتا تھا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر تیسری بیلڈنگ پہ مارکٹ میں کنسٹرکشن سائٹ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کامپوٹیشن بہت تائیٹ تو آپ کو چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے پہ شروع کے دو چار پڑک میں اس جو ان کی پریویئی اپنی چیزیں چیزیں چل رہی ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا جس پہ اچھے رسپانسز نہیں ہیں تو بلی بھائی چلتے ہیں پہلے ہم آپ کو دکھاتا ہوں اس کا شو اپارٹمنٹ جتنی بھی چیزیں ساری دسکرشن ہم بیٹھ کے کریں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے لیزنز ہیں پہلے اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو فیل ہوتا ہے اچھا انہوں نے بڑا ایک سمپل اور زیادہ اس حساب سے شو اپارٹمنٹ شروع ہو گیا اچھا اچھا اب شروع ہو گیا پہلے اس کے لکیشن تھوڑا سا بتا دیں لوکیشن کیا ہے اس کی چلیں پہلے میں بتا جاتا ہوں آپ کو کہ Tiger نے ابھی ریسنٹلی کچھ نئے لانچس کیے ہیں دبھائی کے اندر JVT کا ایریا ہے بزنس بے کا ایریا ہے بزنس بے میں انفیکٹ انہوں نے ورل تالے ریزنینچل تاور لانچ کیا ہے اور اور اچھا رسپونس بے اس پہ ترننگ پوائنٹ یہی پروجیکٹ جس پہ میں آپ کو لے کر رہا ہوں یہ ہے والگا والگا ہے JVT میں جب JVT آپ کو پتا ہے کہ میں جب انڈر ڈیویلپمنٹ ایریاس کی بات کرتا ہوں تو اس میں JVT کو تھوڑا سے نمبر ہائی دیتا ہوں کیونکہ JVT تھوڑا لیس وقت تنسٹی پہ ہے بلکل چھوٹا بھی ہے چھوٹا بھی ہے پر ویلا کمینتی زیادہ ہے تاورس کام ہے کمپاریٹیبلی ٹو جی ویسی اور ارجان تو یہ اس کا 3D موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ پول نظر آتا ہے ہم نے پہلے بھی ایسے ڈیویلپر کور کی ہیں جو ساتھ میں آپ کو پول دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مطلب سمال سائز کا تب جیسے کہتے ہیں یہ اس سائز کا ہوتا رہی یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے اور یہ چار فیٹ کی مطلب اور پورا ایک بڑا اچھا لنبا لنس کے ساتھ انہوں نے بنایا یہ اپروکسیمیٹلی 50 فلورز کی بلڈنگ جس میں آپ کے پاس گراؤن ہے پوڈیم ہے اور تقریبا چالیس یک تالیس فلور اس کے ٹوٹل ریزیدنچل کیکہ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل فلورز بھی ہیں جہاں پہ ساری مینٹننس اور مینجمنٹ ایسی کے اندر 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 جو بن رہا ہے جو کہ آل موسٹ کمپلیشن پہ ہے اس کے بلکل قریب ہے اس کے ساتھ لگ کر ہے اس کی انٹری اور ایگزٹ وہ بھی بہت ایزی ہے اگر آپ الخیل روٹ سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے کی فیچرز ہیں سٹوڈیوز سارے سلڈ آؤٹ ہے ون بیڈروم ٹو بیڈروم ٹی بیڈروم کے اندر کچھ لیمٹیڈ یونٹس ہیں بہت اچھا پروجیکٹ ہے پرائیس وائز اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں چار قسم کے پیمنٹ پلینڈ جو پیمنٹ یہ ساری باتیں ہم ایک جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں میں پھر اس ڈیویلپر کے بارے میں بھی بھی پہلے پہلے یہ شو اپارٹمنٹ دیکھتے ہیں تو بیسکل یہ شو اپارٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک ایکسپیرینس سنٹر ان کا کہ یہ کس ٹائپ کی کیا کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں اگر آپ میں وود کی بات کروں تو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے سارے وود پینل سٹائلز یہ سب چیزیں یہاں پر لگا کے رکھی کہ آپ کے لیونگ اور بیڈروم میں کس ٹائپ کے ماربلز لگے ہوگے ٹھیک ہے یہ نوبل سوار اور سوار جیسے ابھی وی ٹاور انہوں نے ریسنٹلی کیا تھا اس کے اندر کس ٹائپ کی کالیٹی کا ماربل لگا ہوگا اور یہ آپ کالیٹی چیک کر سکتے اس کی ٹکنیس اور ساری چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے اس ہی کے پیچھے آپ کی ساری المونیم کی جیتنے بھی چیزیں ہیں اور آپ کی جو گلاس ہے وہ دبل گلاس دبل گلیز گلاس ہے اچھا اوکی اس کے سارے آپ کے سویچز لائٹس سپوٹ لائٹنگ اس ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے انہوں نے کیا کس قولیٹی کا ہے یہاں سے بسی کھلی انہوں نے تھوڑا سا اپنا قولیٹی اس کو پہلے ہر ڈیویلوپر کا ہوتا ہے جب سٹارٹنگ میں آتا ہے کافی ساری اگلتیاں کرتا ہے اور کیونکہ یہ اوڑ سکول آف تھوٹ سے آرہے تھے انہوں انہوں نے اچھی بات اپنی چیزوں کو دوسری ڈیویلوپروں بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی قولیٹی پر کام کر رہے ہیں اسی طریقے ساری جو بھی ایسی سریز ہیں یہ آپ دیکھیں ان کا ہم نے کافی سارے دیکھیں سائیڈنگ ڈیویلوڈز ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے لگا کے رکھا ہے بہت زبردست یہ بھی یہ بھی دبل گلیز ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ کا یہ وارڈروپ کی چیز ٹھیک ہے صحیح اور یہ جو یہاں پر شوہ رہے ہیں جتنا بھی مٹیریل ہے تو یہی مٹیریل یہ مٹیریل یہی کالٹی کالٹی کالر کمبینیشن ڈیفرین ہو سکتے لیکن کالٹی 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 جیسے دروازہ ہے دروازہ چکی یو چکی کہ بلکل نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرین ہے بلکل چیز کی انہائنس کریں اب آجائیں جی والگرد اس پروجیکٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ فلی فرنیش مل رہا ہے فلی فرنیش مل رہا ہے تو کس ٹائپ کا فرنیچر ملے گا آپ یہ دیکھ لیں ڈائننگ تیبل جو کالٹی آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ایسے ہی ہوگی اور ماربل تو نہیں ہے پھر آپ کے پاس صوفا سیٹ جتنا بڑا آپ یہ یہ لانچ کا سائز دیکھنے یہ اپروکسیمیٹل ہی تنا ہی ہے ٹھیک ہے یہ سکوئر فٹ کی تو بات کرتا ہوں میں بات کر بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے سائز ہیں چھوٹے سائز نہیں ہیں اسی طریقے سے بیڈروم سیٹ، بیکڈروپ ہم نے کافی ڈیویلپر کو دیکھا ہے اب بیکڈروپ دینا شروع کر دی ہیں سیلنگ تک بیکڈروپ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہوگی کہیں یہ ساری چیزیں آپ کی SPA پہ مینشن ہوں گی کہ آپ کو کیا کیا مل رہا اور کیا کیا نہیں مل رہا تو یہ ماربل سیمپلز ہیں کہ انہوں نے اپنے پروژیکٹ میں کون کون سے کس کس ٹائپ کے ماربل اور وہ ان کے ہاں سیمپلز لگائیں ایسی طریقے سے جو وارڈروپ ہوتی ہیں یہ سیتھو وارڈروپ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وارڈروپ تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ اسی طرح کی ہوگی آپ کو وہاں دکھائیتے ہیں جس میں میررر لگے ہوئے تھے یہ تو خیر وہ کچھن کیا یہ تو کچھن کیابنٹس ہیں اور اسی طریقے سے بلٹ ان آپ کے پاس یہاں پر مائکرو ویو اور فرنچ اور ریفریجن ریٹر ہوگی اس کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہیں زائر سی بات ہے ہم اس کو کور کرنا ہے باتروم رہ گیا تو تو آپ کے پاس باتروم بھی ایک بہت اچھا سائز ہے فٹنگز اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اے ایسی قولیٹی کی آپ نے بھی شارجہ کی تائگرز کو دیکھا ہوگا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں نہیں وہ چیز نہیں ہے شارجہ کی تائگر میں نظر ہے کیونکہ اب یہ شارجہ سے شفت ہوگئے ہیں دبائی تو دبائی میں آنے کے بعد چیزیں چیزیں ملتی ہیں صحیح چلے بیڑے آتے پر چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں اور دیٹیلز اچھا تو مجھے یہ بتاؤ سلمان جو ہم نے اب تک سنا تائگر کے بارے میں میرے خلال سے وہ لوگ میں نہیں بھی ہیں لیکن چینج کیا ہو رہے ہیں کیوں آپ اس طرح کی چینجز آئی ہیں پلس یہ کہ پہلے کیا سنیریو تھا وہ تک سنا دیوالا سا چیزیں لوگ فر گانٹیٹ لے رہے ہوتا نا بہت سای چیزیں چیزیں ان کی چیزیں چلے ہوتے ہیں تو وہ اس کو چینج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جب ہماری چیز چل رہی ہے کیونکہ شارجہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کیولٹی دبائی کے اندر آپ کو شارجہ نہیں ملے جو کیولٹی آف لائف دبائی میں آپ کو ملے گا تو اسی طرح ہے اسی طرح سے شارجہ کے اندر جو پرپرٹیز ہیں اسی لئے ان کی پرائسنگ بھی کام ہے کیونکہ وہ پھر کمپرومائز ہوتی ہے کسٹ کنسٹرکشن کسٹ کالٹی تو یہ جب چیزیں کمپرومائز ہوتی ہے تو پرائیس اوٹومیٹی اوورال ویسی اس کا پرائیس پر سکوائر فٹ کم ہے شارجہ کا کمپرائیٹیب لی تو دوبائی کیونکہ دوبائی ایک انویسٹر ہب ہے تو یہ ساری چیزیں ملاکہ وہاں پر آپ کو جتنے میں آپ دوبائی میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا گیپ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ دوبائی میں کسی بھی قسم کی کامپرومائزیشن ہے نہیں قولیٹی کے اوپر جو ڈیویلپپر اس چیز پر کامپرومائز کرتا ہے قولیٹی کے اوپر پرائیس کے اوپر وہ پھر وائپ آؤٹ ہو جاتا تو اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ اپنی قولیٹی کو بھلے وہ پرائیس کو اوپر کرے لیکن وہ اپنی اپنی قولیٹی کو ایپروو کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ مارکٹ میں رہے اب کیونکہ یہ ڈیویلپمنٹ میں اتنے ٹائم سے ہیں انہوں نے جب شروع کے چار پانچ پھر جاؤکت لوٹا ہوں نے انہوں نے تو دو سیوو پلس بیلڈنگ بنائیں ابھی تک تو دو سیووو بیلڈنگ بلڈنگ ساڑی بھلے دوبائی اور کچھ ترکی کے اندر بہر میں بنائیں تو ایکسپریئنس بہت بڑا ہے سمجھیں پچاس سال کا ایکسپریئنس نہیں ہوتا جو نئے ڈیویلپر آتے ہیں زیادر سی بات ہیں ان کے لئے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں ان کو تو صرف اپنی چیزوں پہ کام کرنا تھا جو کہ ایکسپریئنس ان کے پاس آلریڈی تھا تو انہوں نے یہ چیزیں اب سے سٹارٹ کریں کوویٹ کے بعد سے کوویٹ سے پہلے جو چل رہا تھا اسی کے اندر دبائی میں تم نے کہا دس سال سے ہیں دس سال دس سے بارہ سال ہو گئے تو بھی اگزیکٹ مجھے میں ابھی آپ کو بتانے پہ رہا ہوں لیکن دس بارہ سال ہو گئے ایک دہائی سے تو ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ڈیویلیور بھی کی ہیں پروجیکٹس اور ہم نے دیکھے بھی ایمو پروجیکٹس میں نے خود بھی جائے کے وزیٹ کی ہیں پرسنلی تو کالیٹی اپتو در مارک نہیں تھی لیکن پرائیسنگ بھی اسی سافت سے ٹائگر لو ٹکٹ سائز کے سارے دیویلپرز میں سے ایک تھا لیکن جب مارکٹ میں اپنی کیپیبلٹی بڑھانی ہوتی ہے تو پھر زیادہ سی بات ہے وہ اپنی چیزوں کو ایمپروف کرنے کے بعد پرائیس بھی آٹومیٹکلی مارکٹ کے لیویل پر آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے جی ویٹی کے اندر میرے خیال میں دو پروجیکٹ و کور کی ہیں اور یہ تیسرا پروجیکٹ ٹھیک ہے آپ پرائیس کمپیریجن کریں گے پر سکوئر فٹ سے تو آپ کو یہ مطلب مطلب مارکٹ لیولی منایا ہے یہ نہ نیچے ہے نہ زیادہ جو چل رہا ہے اس ٹائم پر سکوئر فٹ اسی کے ساتھ سے چل رہا ہے سائزز بہت بڑے ہیں یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے تائیگر کا اور انہوں نے کالیٹی پہ بہت زبردست کام کیا جو انہوں نے ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے شوروم انہوں نے پورا ایکسپیریئنس سینٹر بنایا ہے اسی چیز کو دیکھیں فیڈبیک ڈیویلپپر کو ڈیریکٹل اور ڈیریکٹلی جاتا ہی ہے کہ آپ ہمیں کیا چیز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کی آفٹر سیل سرویسز کیا ہے آپ کی قولیٹی کیا ہے آپ کی کیا کیا خامیہ ہے وہ سب چیزیں پتہ لگ رہی ہو اس پہ کام کرنے کیلئے جائرسی بات ہے کہ ایک پرانے مائنڈ سیٹ کو نئے مائنڈ سیٹ پہ لانا جیسے کہ میں یہاں بات کروں دمیک کی تو دمیک نے بھی اسی چیز پہ کام کیا تھا اس سے پہلے آپ نے بھی اسی طرح سے کام کیا آپ اپنے آپ کو پڑھ لے کر رہے ہیں تو یہ ہر دیویلپر کے ایک سائكل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایمپروویمنٹ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہ پروجیکٹ مجھے اس لیے زیادہ پاسند ہے کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے جویٹی کے اندر ایٹسل یہ اور یہی انکہ ترننگ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایک توہ زبردستہ اور ساتھ اپنی قولیٹی کو بھی اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ ہم ہم بیٹر قولیٹی کے ساتھ آنے ریسنٹلی انہوں نے ابھی آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو ویلڈ تولیس ریزیڈنچل تاور لانچ کی نہیں تو تم نے ہی بتایا تھا ٹھیک ہے نا تو ریزیڈنچل تاور کیا تھا اور اس کی دیوارڈ اور اس کی پاپلیلیٹی بزنس بیگ ہیں آپ نے جیکبان کو جو بینگاتی کا ایک تولیس تاور مندر تھا انہوں نے اس کو بھی بیٹ کر دیا تو ون ٹوینٹی ٹو ریزیڈنچل فلورز کی ویلڈنگ ہے بہت خطرناک اس کا رسپونس آیا چار ورڈ ریکارڈ توڑے اس نے بنائیں گے اس پہ بھی ایک ویڈیو پوری کمپلیٹ کیونکہ وہ تھوڑا ہائی اینڈ ٹرڈکٹ ہے تو اس کا ٹکٹ سائز بڑا ہے تو وہ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو انہوں نے اب جو وہ ٹاور لانچ گیا تو اب یہ لکشری کی طرف آتے جا رہے ہیں پہلے یہ بیسک تھے اب یہ لکشری کی طرف آتے جاتے ہیں کوالیٹی کو سپروف کر رہے ہیں اس بیلڈنگ کی جو بات کی ہم نے ابھی دیکھ بھی رہے تھے اس کا والگا تو اس کے اندر انہوں نے کہا اس ٹوڈیو تو بک چکے ہیں اس ٹوڈیو سارے بک چکے ہیں ون بیڈروم، ٹو بیڈروم اور کچھ ثری بیڈروم آبار ثری بیڈروم سکوئر فوٹ اس کا منیمم جو ون بیڈروم وہ 836 سکوئر فٹ کا ہے 836 سکوئر فٹ نورملی آپ کو بتا ہے کہ 7500 سکوئر فٹ کا ایک بیڈروم دو بیڈروم اندر ملتا ہے ان کا جو ایک بیڈروم ہے وہ 836 سکوئر فٹ کا ہے سائز وائز کافی بڑا ہے اور پرائسیگ میں اگر میں دیکھوں گا تو وہی پرائس پر سکوئر فٹ کیونکہ ابھی میں ایسے بتاؤں گا کہ وہ 1.5 سے سٹارت ہو رہا ہے تو آپ کو لگے کہا جی ویڈی انتر 1.5 ملین لیکن آپ یہ دیکھیں جی ویڈی میں جو آپ کو 1.3 یا 1.4 کا مل رہا ہے that is of 700 سکوئر فٹ یہ 836 سکوئر فٹ تو پرائس وائز اس میں دفرنس آئے گا لیکن پرائس پر سکوئر فٹ remains the same اور اس کا بھی جی ویڈی کی سب سے خاصی یہ ہے کہ اس کے جو بیک سائیڈ کے سارے اپارٹمنٹ وہ سارے مرینہ سکائلائن ویو کے ہم نے لاس کونڈور کا کیا ہم نے لاس کونڈور کا کیا تھا در اپرس تک بھی نہیں ڈیونți کونڈور کا کیا تھا اگر کوئی اس پیچھا آئی لہوا میں نے ایک اور کیا تھا اس کے اندر وہ اس نے بڑا اچھا سکائلائن دکھائی جی ایک اس کے پیچھے سارے سارے ملس آئیات کمیورٹی پر اس کے بعد جمیرہ آئیلینہ اس کے سالے ملس آئی لہوا اس کی سکائلائن پر نظر آتی ہے یہ اونوبسٹکٹھٹر ہے بیچ میں کچھ کھڑا ہو جائے تو یہ سکائلین بڑی خوبصورت نظر آتی ہے تو ابھی مطلب تم کہہ رہے ہو کہ ون بیڈ روم جو ہے وہ 836 سکار فٹ سے سٹارٹ ہو رہے اور 1.55 سے سکی سٹارٹنگ ہے تو بی اگزیکٹ 1.55 سے میرے پاس اس کے اندر ٹائگر والوں نے جو پیمنٹ پلان دی ہیں وہ بڑے فلیکسبل دی ہیں چار قسم کی پیمنٹ پلان ہے سو وہ آپ مطلب اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں دلیوری کیا ٹائم لائن کیا ہے اس کی کمپلیشن ہے دیسمبر دوہزار چھبیس 2026 یعنی کی آنہا ہافیرز اور اس میں میرے پاس ملٹیپل پیمنٹ پلان جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا چار قسم کی ہیں اس میں پوسٹ ہندوور بھی مل سکتا ہے without پوسٹ ہندوور بھی مل سکتا ہے تو جیسے جیسے پیمنٹ پلان کو سکویز کرتے جائیں گے پرسنٹیج رسکاونت کا زیادہ ہوتا جائے رسکاونت آفرز نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے کر رہے ہیں تو پیمنٹ پلان میں اگر ریلیکسیشن لیں گے تو پھر پر پیس بڑھتی جائے گی اگر میں کرنٹ پرائس کے پر لیچسے میں کہتا ہوں کہ 1.5 1.5 1.5 پہ 2.5 سال میں ہی مجھ کو چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے 20% میں بھی دے جیتا ہوں اور اس کے بعد میں 40% آپ دیورنگ کنسٹرکشن دے دیں ٹھیک ہے اور باقی اور اگر اس میں میں چاہوں کہ پوسٹ ہندوور ہو سکتا ہے پوسٹ ہندوور ہو سکتا ہے لیکن پرائس چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے پرائس اوورال چینج ہو جائے گی یا پرائس صرف اس کے اوپر چینج ہوگی جو ہم پرائس مانگیں گے پوسٹ ہندوور نہیں نہیں اوورال پرائس اوورال پرائس کیونکہ آپ اپنی پیمنٹ ڈسکس کر رہے کہ میں ابھی اس پلان پہ جا رہا ہوں تو اس کے احساب سے پرائس آ جائے گی تو یہ جو پرائس ہے نا 1.55 اس کے اندر میں آپ کو چار سال کا پوسٹ ہندوور دے رہا ہوں آلریڈی 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 ہے یعنی کہ اگر میں دسمبر 26 میں لیں گے اور اس کے بعد چار سال کا پوسٹ ہندوور ہے اس کے بعد اس کے بعد تو ٹوٹل کمپلیٹ دیکھیں گے تا تاقریبا ساڑھے چھے سال کا پیمنٹ پلان ہوگی اچھا اچھا وہی 1% منتلی پھر آپ نے 48 منس تک دے جاتا 52 دیورنگ کنسٹرکشن اور ہندوور تک دینے 48 آپ نے پوسٹ ہندوور لیں صحیح ٹھیک ہے اور یہ ہر اپارٹمنٹ کیسی طرح سے ہوگا اور ابھی سوڑے پہلے جب بول رہے تھے کہ 1-bedroom 2-bedroom 3-bedroom اس میں 4-bedroom اچھا وہ شارجہ کیا دلارہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے سائز تو 2-bedroom میرے باست 1188 سکوار فٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے 1188 سے اور 1600 سکوار فٹ تک اور اس کی مینٹینس چارجز کے ہیں پندرہ درم پار سکوار فٹ کیونکہ بیسک امنٹیز ہیں کوئی ایڈیشنل امنٹیز ہے نہیں جو دوسری ڈیویلپرز آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کچھ ڈیویلپرز جہاں ہیں وہ 45 پلس امنٹیز بھی دیتے ہیں تو ضائعشتی بات ہے وہ سرویس چارجز پر کئی نا کئی اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے یہاں پر اتنی زیادہ آپ کے پاس امنٹیز نہیں لیکن بیسک امنٹیز دیں گے 1200 سکوائر فٹ پوش آپ کو دو مل جائے کیونکہ 1500 سکوائر فٹ سے پلس جواب لے تو آپ کو دو پر کنگ سرحی ہے تو اچھا اس کے اندر ہم نے cover کر لیا اس کی pricing جو کہ 1.5 سے start ہو رہی ہے لیکن اف course یہ تو 1 bedroom کی اس کے بعد جیسے جیسے پاس ایک سنگل property تو ہے نہیں آپ ملٹی ملٹی مطلب یہ ہی ہے نا کہ according to the requirement یہ اچھی بات آپ نے یاد آگئی کہ ہم نے پہلے بھی اس کو discuss کیا کہ ہم صرف اگر یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ ہی property ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اچھی کی ڈیٹیل دو بھائی دیکھیں کہ سمجھ آیا تو ٹھیک نہیں آیا تو اللہ ہم بیسی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی requirement کو filter out کر کے اس اگر solution پروائید کرنے کے ہمارے پاس بیچنے کو پورا دوبائی ہے بٹ وہ سب چیز آپ کیلئے سوٹیبل نہیں تو میں یہی recommend کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی inquiry آیا کرے کیونکہ میں اپنی inquiry میں سب سے پہلے meeting discuss کرتا ہوں چاکہ ہم چیزوں کو discuss کر سکھیں کہ what exactly the requirement is تو میں اس accordingly ان کو solution کیا پتہ جو میں بھی یہ دکھا رہا ہوں یہ آپ کام کا نہیں ہوں definitely آپ کو اسی price مہ کچھ اور بہت اچھا مل سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی بہت اچھا ملینیم اچھا ملینیم اچھا ملینیم اچھا بہت سارے لوگوں نے بولا تا وہ ایکسپینسیو ہے تو میں بھی اس ویڈیو میں بھی کیا بھی اچھا چیز کی cost کہیں نہ کہیں نظر آرہی ہوتی ہے جو چیز کوئی cost ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی value آپ کو مل رہی ہے بھلے آپ کے لئے اچھے ہو نہ ہو ہو سکتا ہے ملینیم کسی کو لینے کیلئے صحیح نہ ہو کیونکہ اس کو بہت آرام سے مورگیج مل سکتی ہو اور اس کے لئے اس طرح کی پروپرٹی سہی نہیں ہے یہ دبائی میں بڑی ریر ہے دبائی میں آپ کو ایسی ریڈی ٹو موووین پروپرٹی تو ملتی ہی نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ آف پلین پہ ساری پروڈکٹ سولڈ ھو جاتی ہے یہ بہت کونسپٹ ہے لوگوں کی دماغ میں کہ دبائی میں بہت ارجنسی پروپرٹی میں لوگ کہتے ہیں آپشن بتائیں کیا ہے امار کی پروپرٹی میں آپشن نہیں ہوتے امار کی پروپرٹی میں مطلب upcoming projects ہوتے ہیں یہ یہ پر آرہا ہے یہ سکوائر فٹ ہوگا یہ سائز ہوگا یہ پرائز ہوگی کچھ بھی کنفرم نہیں ہوتا لانچ سے دو دن پہلے سارا مارکٹنگ مٹیریل آتا ہے اس کا اور آپ کے پاس decision میکنگ ٹائم صرف وہی ہوتا ہے کہ دو دن کے اندر آپ نے ہاں یا نہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ خود سے ہی سٹڈی کرنی ہوتے کہ وہ ایریا کیا ہے ایریا کی ویلیو کیا امار برینڈ اس کو ضرورت نہیں کہ اس طرحیقے موقع دنائے اور لوگوں کو لاکے بلائے اور دکھائے کہ میں کیا دے رہا ہوتا ہے تو ہر project vary کرتا ہے different locations پہ different scenarios ہوتے ہیں صحیح ہے اگر کسی کو کوئی information چاہیے تو definitely اس ویڈیو کی نیچے description کے اندر جو نیچے سلمان اور ٹیم جو ہوتی ہے وہ آپ کو کونٹاک بیک کریں گے اور نہ صرف اس پروپرٹی سے ریلیٹی بلکہ کوئی اور رینٹل سے بھی کوئی اگر ہمارے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے تو فیر سلوشنز میں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں بائنگ ہے سیلنگ ہے رینٹنگ ہے پروپرٹی منیجمنٹ ہے پروپرٹی چیز کو ٹیکل کریں اور اس کو ٹیک کریں تو وہ ایک ہمارے پاس بہت اچھی سرویس جن کی ہم پروپرٹی منیج کر رہے ہیں وہ ساری ساتیسفائید ہیں ساری چیزیں تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ جب بھی پروپرٹی منیجمنٹ کی طرف آئیں تو اگر آپ کے پاس پروپرٹی منیجمنٹ کی ہے تو ہمیں دے سکتے ہیں دیفنیٹلی ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں چلے زبردست thank you very much سلمان اگر کسی کو بھی کوئی کونٹاک کرنا ہو سلمان کو یا ان کی ٹیم میں سے کسی اور کو نیچے واتس اپ نمبر دیا ہے اس کو پر کونٹاک سکتے ہیں میں پرسول فائنیس پر ویڈیوز بناتا ہوں پر جو کمیونٹی لوکیشنز وہ کڑ سکتے ہیں وہ کی بھی ہم نے اس کی پلیلیس بھی میں نے نیچے دالی وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ادکر ہوں گا کہ آپ نے شارج اور عجمان کی بات کری میں آپ کو اگلے ہتے لے چلے رسول خیما اور اس پر بہت امپورٹنٹ رسول خیما میرے کچھ کلیگز بھی رہتے ہیں رسول خیما اور وہ وہ دیکھتے ہیں ہمیں آنا پڑتا جانا پڑتا لیکن ہمیں جو پیس لیکن رسول خیما کا جب نیو دیسٹینیشن پوائنٹ بن رہا ہے جو پروپرٹی دیولپمنٹ کے حوالے سے جو المرجان آئیلنڈ ہے میں نے آپ کو دکھانا ہے جتنے بھی ویورز کو دیکھیں بلکل چلیں گے بہت امپورٹنٹ بلکل رسول خیما چلیں گے اس ٹائم پہ مارکٹ میں رسول خیما المرجان آئیلنڈ پروپرٹی اس کے بردست چلو نیکس ویک چلتے ہیں لیکن ویڈیو کب آئے گی وہ پھر ٹیک لائے گی چلو چلو شکریہ 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 شکریہ